موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے نیوز پی ایر اور میں ہوں آپ کے ساتھ رشمی چارہ گھٹالا معاملے میں جہاں لالو پرشاعت یادف کو پانچ سال کی سجا ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی ساٹھ لاکھ کا زرمانہ بھی لگایا گیا تھا اب اس معاملے میں ایک بڑی اپڈیٹ نکل کے سامنے آ رہی ہے جہاں لالو پرشاعت یادف نے ہائی کورٹ میں زمانت یاج کا دائر کر دی ہے اس کے ساتھ ہی لالو یادف کے وکیل نے جو ہے سی بی آئی کے فیصلے کو بھی چنواتی دی ہے جہاں پہلے سے ہی یہ باتیں نکل کے سامنے آ رہے تھی اور تجشفی یادف نے بھی یہ سیدھے طور پر کہا تھا کہ اب وہ اوپری عدالت میں جائیں گے اور اپنے پوتا کو بے گناہ ضرور ثابت کریں گے انہوں نے سیدھے طور پر کہا تھا کہ جہاں سی بی آئی کورٹ نے انہیں دوشی قرار دیا ہے ایسا کئی بار ہوا ہے جب سی بی آئی کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ نے چنواتی دی ہے اس کے ساتھ ہی آروپی کو بری بھی کیا گیا ہے وہی اب لالو پرشاعت یادف کی زمانت یاج کا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے وکیل نے یہ بھی کہا ہے جو دلیل ہے وکیل نے یہی دی ہے کورٹ کے سامنے کہ لالو پرشاعت یادف کی جو طبیعت ہے وہ لگا تر بگر رہی ہے ابھی یہ بھی خبریں نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ لالو پرشاعت یادف کا جو کڈنی پرابلم ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے ان کے کڈنی انفیکشن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے جسے دیکھتے ہوئے ان کا کڈنی کا بھی الٹرا ساؤنڈ کروایا جا رہا ہے جہاں ان کے دانتوں کی سمسیاں کھولے کر بھی ابھی خبریں آ رہے تھیں کہ اب درد سے وہ کرا رہے ہیں وہیں یہی سب ماملہ جو ہے وہ کورٹ کے سامنے رکھا گیا ہے یہ دلیل رکھی گئی ہے کہ لالو پرشاعت یادف کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ان کے وکیل نے یہ بھی کہا ہے کہ لالو یادف کو ساجس کے تحت اس ماملے میں فسایا گیا ہے وہ تو خود چارہ گھوٹالہ ماملے کا جو ہے اجاگر کرنے والے تھے وہ تو خود چاہتے تھے کہ آروپی پکڑائیں لیکن ساجس کے تحت انہیں بھی اس ماملے میں فسا دیا گیا جہاں تجشری یادف نے یہی کہا تھا کہ ساجس کے تحت جو ہے وہ فسایا گیا تھا لگاتار آرجیڈی پارٹی کے نیتا یہی کہتے ہوئے نظر آئے تھے جب سے لالو پرشاعت یادف کو دوشی قرار دیا گیا اس کے ساتھ ہی انہیں جب سے سجا ہوئی ہے تو آرجیڈی پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہے وہ لگاتار سرکار پر حملہ بولتے ہوئے نظر آئی اس کے ساتھ ہی لالو پرشاعت یادف کی بیٹی رونی آچاریا نے بھی ٹویٹ کر کینڈر سرکار پر سیدھے طور پر حملہ بولا تھا بیجے پی پر نسانہ سادہ بے کہا تھا کہ بیجے پی جو ہے وہ کیبل دوشیوں کو سجا نہ دیکھ کر بے گناہوں کو سجا دیتی ہے انہوں نے ٹویٹ کر کر بیجے پی پر سیدھے طور پر نسانہ سادہ تھا وہیں اب لالو پرشاعت یادف کی جو ہائی کوٹ میں زمانہ تیاج کا دائر ہو گئی ہے اس سے اب کہیں نہ کہیں اٹکلے جو ہے وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ شاید جلد ہی لالو پرشاعت یادف کو زمانت مل جائے کیونکہ لالو پرشاعت یادف کا سواست بھی آج کل ٹھیک نہیں ہے جہاں پٹنا کے سی بی آئی کوٹ میں لالو یادف کی کل پیشی بھی ہونے والی ہے اس پر بھی اب سبھی کی نظریں جو ہیں وہ ٹکی رہیں گی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ لالو پرشاعت یادف کی جو ہائی کوٹ میں زمانہ تیاج کا دائر ہو گئی ہے اس پر ہائی کوٹ کیا فیصلہ لیتی ہے کیا لالو پرشاعت یادف کو زمانت ملتی ہے یا پھر سی بی آئی کے فیصلے کو جو چنوٹی دی گئی ہے اس پر ہائی کوٹ کیا فیصلہ سناتی ہے آگے اسی طرح کے خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ساتھ ہی ہمارے فیس بوک پیچ کو فالو کریں دھنے بات